جیلا بلاسپور کی رازکی ورست مادمک پارشالہ مجھوٹ سکول میں بچوں کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے سکول کی ایک ادھیاپکہ پر مارپیٹ کے اروپ لگے ہیں اور بچے نے کہا کہ میڈم ایم بیڈی خریدنے کے لیے دواب ڈالتی ہیں رازکی ورست مادمک پارشالہ مجھوٹ میں گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں ہندی کی ادھیاپکہ نے بچے کو پیٹا بچے کا کہنا ہے کہ اس نے کارے پورا نہیں کیا تھا اور میڈم نے کہا تھا کہ ایم بیڈی خریدو بچے نے سجاب باکس میں کمنٹ ڈال دیا کہ ادھیاپکہ نے مجھے مارا ہے اور اس کے کوپی کے کچھ پننے بھی پھاڑے ہیں ابھی باپکوں کے ہستاکشر کروا کر لائے یہ گھٹنا جب ہندی کی ادھیاپکہ انزو کو پتا چلی تو یہ اس طرح کی شکایت سجاب باکس میں ڈالی گئی تھی جن بچوں نے یہ شکایت ڈالی تھی شکشم اور ارزن ہیں ہندی کی ادھیاپکہ نے ان بچوں کو پھر سے پیٹا اس کے بعد یہ ماملہ ابھی بھاپکوں وہ انہی لوگوں کی دھیان میں آیا اس کے ساتھ ہی ابھی بھاپکوں نے بالوکاس کو شکایت بھیجی تھی یہ چیز پر بالوکاس کی ادھیکاری عزے نے بتایا کہ ادھیاپکہ کو چہتاپ نہیں دے کر چھوڑا گیا ہے اور پندرہ دن کے بعد بچوں سے پھر سے پوچھتاچ کی جائے گی وہ ٹیم بلاسپور سے بالوکاس سے آئی تھی انہوں نے ادھیاپکہ کو پندرہ دن کا ٹائم دیا ہے جو بچوں کے ساتھ مارکٹ ہوئی ہے وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے اور ایسی کمپلیٹ دوبارہ نہیں آنی چاہیے پرنہ اس کے لیے ہم بچوں کو پندرہ دن کے بعد ایسی ایم سی پردھان بلویش رنگ کا کہنا ہے کہ بالوکاس نے میڈم کو پندرہ دن کا سمی دیا ہے جبکہ شکشا ویفاق بلاسپور کے لیپٹی ڈریکٹر امبر سنگھ تھاکور کا کہنا ہے کہ اس مارکٹ کے معاملے پر بچوں سے ریپورٹ مانگی گئی ہے اس کے بعد اچیت کاروہی کی جائے گی یہ چھوڑ سکول میں جو مارکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا مجھے میرے سنگیان میں ابھی آیا ہے آپ لوگ کے بعد ہم سے ہی سکول سے ساری ریپورٹ مانگی جا رہے ہیں اور اس پہ دیکھیں گے کس طرح کا ایک گہش ہے اس کے حساب سے ہمیں پڑک کروائیں گے